موسیقی اسلام کے جو آرٹیکل آف ہیتھ ہیں ان پر ہم نے بیچار کیا تھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اعتقاد رکھنا اسلام کہتا ہے کہ ان چیزوں پر اعتقاد رکھو وہ ہم نے دیکھ کریں تھی ابھی اب جو قرآن شریف میں ایسے چیزیں دی ہوئی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ فرض ہیں یعنی پلرس آف اسلام سارا اسلام ان پر کھڑا ہوا ہے اور ٹکا ہوا ہے تو ایسے پانچ پلر قرآن شریف میں دیئے ہیں فائیو پلرس آف اسلام وہ فائیو پلرس ایسے ہیں جن کو کوئی مسلمان چاہے وہ کسی بھی شریعت کسی بھی اس کا ماننے والا ہو شیعہ ہو یا سنی ہو چاہا کوئی ہو لیکن یہ فائیو پلرس جو ہیں یہ سب کے لیے ماننے ہیں جو بھی مسلمان ہے مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مسلم ایمان جو اپنے ایمان پر پورا پکہ ہے مسلمان اپنا کبھی ایمان نہیں بیچتا نہ پیسے کے لیے بیچتا ہے نہ تلوار کے ڈر سے بیچتا ہے اس لیے اس کا نام رکھا مسلمان لیکن اتنا مضبوط ہوتے ہوئے ان کے دھرم کا نام ہے اسلام اسلام کا مطلب ہوتا ہے سرندر کرنا سمرپن کر دینا بھگوان کے آگے اپنے آپ کو پورا روح سے سمرپن کر دینا تو اسلام وہ ہے جو کیول ایک بھگوان کے آگے سرندر کرتا ہے باقی اپنا ایمان کہیں نہیں بیچتا ہے اس لیے اس کو ایمان کے اوپر قائم رہنے والا یہ کہا گیا ہے تو یہ فائی پلرز جو اگر ہم نے دیکھ لیے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اسلام کے پانچ پلر جو کھڑے کیے ہیں اگر انہوں سے ایک بھی ہل گیا تو مسلمان اسلام ہل جائے گا وہ پانچ پلرز میں سب سے پہلا پلر جو ہے وہ تو ہے ایمان ایمان اسی کو کہتے ہیں جس کو ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ توہید پر یقین رکھنا اس کو کہتے ہیں کلمہ تیبہ اس پر ہم نے پہلے بھی بیچار کیا ہے کہ بنا کلمہ کے کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا تو اس کو کہتے ہیں ایمان پہلا پلر ہے ایمان اب یہ ایمان جو ہے اس کے قارن سے ہمیں ایمان کی کئی بار اس کی بیاکشہ تو کر چکے ہیں ایمان میں کلمہ تیبہ یہ ہے جس کو ہم پھر ریپیٹ کر رہے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے کلمہ یہ ایمان ہے ایمان کا مطلب سچی دھرم سچا دھرم یہی ہے سچی فیت یہی ہے اس سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا جو اس سے منکر ہوگا وہ کافر ہوگا تو پہلے ہم سب سے پہلے ایمان کی بات دیکھتے ہیں اس کو ایمان کی ہم بیاکشہ تو کر چکے ہیں اس لئے دوبارہ بیاکشہ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اتنا ہی ریپیٹ کریں کہ مسلمان اس بات پر یقین کرتا ہے پورا پکہ بشواش کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور لا الہ کوئی آدمی پوجہ لا مانے نہیں اور لا مانے پوجہ کے یوگ کوئی بھی آدمی چاہے وہ دیوتا ہو چاہے کچھ بھی ہو چاہے ندی ہو چاہے پروت ہو چاہے پیڑ ہو دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے جو created چیزیں ہیں جو اللہ نے create کی ہیں وہ خدا کی برابر نہیں ہو سکتے اس لئے وہ معبود نہیں ہو سکتے ان کی پوجہ کرنا مسلمان کا فرض نہیں ہے تو اس پر ہم کافی دیکھ چکے ہیں اب یہ کلمہ تیبہ جو ہے اس نے مسلمانوں کو کوئی خاص شکتی دی ہے اسلام کا اس کو پہلا پلر جو ہے اسلام کو شکتی دی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کلمے کے اندر کسی دیش کا نام یا کسی جاتی کا نام نہیں آیا قرآن شریف میں بھی نہیں آیا اس لئے مسلمان اپنے دھرم کو کسی دیش تک سیمت نہیں کرتے بھارت ماتا جگ بکھیاتا تو ہم بھارت ماتا جگ بکھیاتا سیمت ہو گئے آگے کہا اگر اب ایران میں جائیں گے تو کیسے کہیں گے ایران ماتا جگ بکھیاتا اور عرب میں جائیں گے تو ہم بھارت ماتا کوئی مانیں گے تو صرف ہمارا دھرم بھارت تک سیمت ہو گیا اسی طرح اور بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی جیسے ہیبریوز نے کہا موسیٰ نے کہا ان کو یہودیوں کو کہ تم چوزن ریس آف دی گوڈ ہو بھگوان نے تمہیں سیلیکٹ کیا ہے دنیا کو راستہ دکھانے کے لئے تو یہود والے جو ہے وہ یہود تک سیمت رہ گئے اور دنیا کے لوگوں کو اور دنیا کے لوگ جو ہے بیکار ہو گئے تو یہ کلمہ جو ہے اس کے اندر نہ تو کسی جاتی کا ریفرنس ہے نہ کسی دیش کا ریفرنس ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کلمہ نے مسلمانوں کا درشتی کون بہت یونیورسل کر دیا ہے اور اس لئے مسلمان یہ نہیں کہتا کہ بھارت ماتا میرا دیش ہے مسلمان کہتا ہے چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا ہماری کوئی نیشن نہیں ہے مسلمان کسی نیشن کو وشواش نہیں کرتا مسلمان کہتا ساری دنیا ہماری نیشن ہے کیونکہ ہمارا اللہ جو ہے اس نے کہیں باؤنڈری نہیں بنائی کہیں بھی تو پہلی چیز جو ہے وہ ایمان میں یہ ہے کہ ایمان مسلمان جو ہوگا اس کی درشتی کون کسی جاتی وشیش یا کسی دیش وشیش کی سیما سے بندہ ہوا نہیں ہوگا ایک مسلمان اگر امریکہ میں بیٹھا ہے اور ایک مسلمان دوسری طرف بالکل انگلینڈ میں بیٹھا ہے وہ سب سمجھیں گے کہ ایک ہی خدا کے اولاد ہیں ہم ایک ہی خدا کے ذات ہیں تو پہلی چیز یہ آئے گی اس ایمان میں کہ ایمان نے مسلمانوں کو یونیورسلیٹی دیئے ان کے دنیا دوسری چیز اس میں کیا آئے گی کہ جب ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے اور جب وہ ایک ہے دوسرا کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے تو جو چھوٹے موٹے آدمی ہیں انفیریر آدمی ہیں ان کو مسلمان بالکل کیر ہی نہیں کرے گا ان کے مسلمان کہہ گا کہ میرا اللہ پر اعتقاد ہے اللہ ہی جیون دیتا ہے اللہ ہی جیون لیتا ہے اگر اور کوئی آدمی مجھے آکے کہہ کہ میں تجھے مار دوں گا جا کر دوں گا تو اس کا مطلب وہ ہتھیارہ ہے وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا کیونکہ جان دینے والا اور جان لینے والا اللہ ہی ہے اس لئے کوئی بھی آکھا کہہ کہ فراں دیوتا تجھے مار دے گا فراں دیوتا تجھے تو اس لئے اس کی بات مت مانو کیونکہ اس کو کہو کہ تجھے کوئی اختیار نہیں زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور زندگی کو لینے والا بھی اللہ ہی ہے تو اس لئے چھوٹے موٹے آدمیوں سے جیسے کہ تلسی داستی نمی لکھا ہے ایک جگہ ہے جان کی نات سہائے کریں تب کون بگاڑ کریں نر تیرو منگل بدھ برسف سکر اور سنیچر کوکا پھیرو یہ منگل بدھ برسف سکر جائے تو چکر کاٹتے رہیں گے تیرا بگاڑ کچھ نہیں سکتے کس کا نہیں بگاڑ سکتے اگر تیرا بھگوان میں رام پہ بشواش ہے پورا اگر جان کی نات پہ بشواش ہے تو ایسے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو انفیرے لوگ ہیں انفیرے لوگوں کی کیر نہیں کرنی چاہیے اگر وہ دھمکی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہتیا کی دھڑک میں دے رہے ہیں وہ ہتیا کرنے کے پاپی ہیں اللہ ان کو ان کو مار دے گا کیونکہ اللہ ہی کرییٹر ہے اگر مان لو سنیچر نے دھمکی دی کہ اگر تُو نے یہ کام نہیں کیا تو تیرے گھر میں موت آ جائے گی تو ہم اللہ کو کہیں گے کہ تیرا یہ سنیچر اللہ جو ہے سنیچر کو کہا گا تم مررر ہو تم مررر کرنے گا اس آدمی کا اس لئے تمہیں مررر والی صدہ ملنے چاہیے تو سنیچر پھر کبھی بھی دکھ نہیں دے گا سنیچر کہا نہیں میں کسی کو دھمکی نہیں دوں گا کیونکہ مسلمان کو یقین دلا دیا انہوں نے اس کرمہ تیبانہ ایمان نے دلا دیا کہ زندگی کا دینے والا بھی اللہ ہے اور زندگی کا لینے والا بھی اللہ ہے یہ تیسی چیزیں چوتھی چیزیں انہوں نے کر دی کہ مسلمان کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس پیدا کر دیا مسلمان سیلف کانفیڈنس لے کے چلتا ہے اللہ کا بھروسہ کر کے چلے گا تو اب مجھے کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے یہ سیلف کانفیڈنس اس کلمہ تیبانہ دے دیا ایمان جس کو تو جو صاحب ایمان ہیں وہ جب چلیں گے تو کانفیڈنس لے کر چلیں گے صاحب کانفیڈنس کہ اب ہمارا اور چوتھی چیز اس کلمہ تیبانہ دیبانہ دیبانہ مسلمانوں کو دی مسلمان نربہ ہو کر کے گھومتا ہے مسلمان دنیا میں نربہ ہو کر گھومنگا کیونکہ سوائے اللہ کے اور کسی میں طاقت نہیں ہے بھوت پریت جن آسیب یہ جو چیزیں جن سے لوگوں کو بہت ڈراتے ہیں لوگ تو وہاں کیا کہا اگر کسی پر بھوت آ رہا ہو کہو اس پر بھوت آ رہا ہے تو وہاں کہو لا حول ولا قوت بھوت میں کوئی طاقت نہیں ہے لا حول نہ کسی میں طاقت ہے نہ کسی میں اتنی شکتی ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے اگر وہ اللہ کا مقابلہ کر لے گا اللہ اسے نیس طور نابود کر دے گا اس لئے لا حول پڑ دو سب بھاگ جائیں گے جو بھی ہوں گے تو اس لئے مسلمان کچھ نہیں کرتا تنترہ انترہ کے کسی کے پاس نہیں جاتا جادو ٹونہ نہیں کرتا بس یہ کر دیتا کہ اگر کوئی کہہ کہ جی اس کو بھوت ستا رہے ہیں تو مسلمان کہتا ہے لا حول ولا قوت تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے تیرے اندر کوئی شکتی نہیں ہے وہ بیٹھا ہے اوپر اگر تُو نہ کسی کا کچھ بگاڑا یا نقصان پہنچایا تو تجھے ناش کر دے گا وہ تو مسلمان جب چلتا ہے ڈھیڈر ہو کر دنیا میں چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی سے ڑرو مت صرف ایک سے ڈرو اللہ سے ڈرو جیسے گاندھی جی کہتے تھے کہ جو آدمی بھگوان سے ڈرتا ہے وہ پھر دنیا میں اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور جو آدمی بھگوان سے نہیں ڈرتا الٹے سیرے کام کرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا رہتا ہے وہ تو کتے سے بھی ڈرتا ہے وہ تو سپاہی سے بھی ڈڑھتا ہے وہ تو کسی اور سے بھی ڈڑھتا ہے لیکن جس کا اٹل وشواش ہے بھگوان میں وہ پھر نڈر ہو کر دنیا میں کسی درنے کے لئے تو مسلمانوں نے کلمہ تیبہ میں یہی بات کہی کہ ایک اس پر ایمان لاؤ یہی ایمان ہے اس سے بالکل بچلت مت ہو کلمہ تیبہ نے مسلمان کو چار چیزیں دی ہیں اس لئے اس پر ایمان لانا بہت ضرور ہے جو اس پر ایمان لائے گا وہ دنیا میں بے خوف ہو کر گھومے گا کہیں بھی چلا جائے اسے کسی سے خوف نے نہ کسی آدمی سے خوف نہ کسی جانور سے خوف نہ کسی بھٹکتی روح سے خوف نہ اور کسی چھوٹے موٹے سپاہیوں سے خوف چپراسیوں سے کوئی ڈرنا نہیں جب مالک راجہ تمہارے ساتھ ہے تو پہلا پلر یہی ہے ایمان اب دوسرا پلر انہوں نے رکھا عبادت یا عبادہ عبادت کے معنی ہوتے ہیں جو مسلمان جو اسلام کے معنی ہیں وہی عبادت کے معنی ہیں عبادت کے معنی ہے جھکنا سرنڈر ہم بھگوان کو کہتے ہیں کہ تو مالک ہے ہمارا رب دو عالم دونوں دنیا کا مالک تو ہی ہے اور تو جو ہے قادر مطلق ساری شکتیاں تیرے ہاتھ میں ہیں ہم تیرے کیا ہیں اللہ کا اور انسان کا کیا رشتہ ہے مسلمانوں میں اللہ مالک ہے اور ہم سریو ہیں اس کے غلام کا فرض یہ ہے غلام کا کام یہ ہے کہ اپنے مالک کے سامنے سر جھکا ہے تو کلمہ پڑھنے سے اکیلے آدمی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا اسے پریکٹس میں دکھانا چاہیے کہ تم کتنے اللہ کے سامنے کتنے نب رہے اس لئے حضرت محمد نے کہا کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو بڑا آقل سمجھتا ہو کہ میں نیوٹن ہوں میں آئیزن بھرگ ہوں میں شروڈنگر ہوں فلانا ہوں تو اللہ کے سامنے سب مورک ہیں اللہ قادر مطلق ہے جتنا اللہ کے اندر طاقت ہے اور جتنی اللہ کی عقل ہے اس نے سارا کام عقل سے کیا ہے اس کے سامنے سب تو اس چیز کو اپنے ویوہار میں پریکٹ کرو اس کو صلاحات بھی کہتے ہیں عبادت کو صلاحات کہتے ہیں اور اس صلاحات میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جا کر کے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں پھل دیئے ہیں فروڈ دیئے ہیں ڈرائی فروڈ دیئے ہیں اور کھانے کی بڑیا بڑیا چیزیں دی ہیں اچھی ہوا دی ہے پانی دیا ہے ساری چیزیں دی ہیں تو ہم تیرا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اور اس شکریہ آدھا کرنے میں آدمی کیا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں صلاحات عبادت جھکو اللہ کیا کہ جھکو اس کو کہتے ہیں عام بھاشا بن نماز مسلمانوں نے کہا کہ نماز فرض ہے ہر ایک مسلمان کو نماز پڑھنا ضروری ہے کیونکہ فرض جو ہے وہ قرآن میں جو اللہ کی باتیں کہی گئی ہیں یہ کسی آدمی کی باتیں نہیں ہیں آپ اللہ کے حکم کو کبھی نہیں ٹال سکتے تو اس لئے نماز پڑھنا مسلمانوں کے لئے بہت ضروری ہے اب نماز کی انہوں نے بہت سارے طور طریقے بھی دیئے ہیں کیسے پڑھنی چاہیے پہلے تو سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو حصہ ہے نماز کا وہ ہے اضان اضان مانے حکم اور اضان مانے حکم حکم دینا حکم سے ورب بن گیا حکم دینا تو اضان کا مطلب حکم دیا جاتا ہے اور جو حکم دیتا ہے اس کو کہتے ہیں موزن موزن مانے اضان دینے والا تو سب سے پہلے اضان دیتا ہے وہ ایک چوکی پر کھڑا ہوتا ہے یا ایک اونچستان پر کھڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ممبر وہ ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اور ممبر پر کھڑا ہو کر کے وہ سب کو اضان کے ذریعے بلاتا ہے تو سب سے پہلے اضان دے گا وہ جب ادان دے گا تو ادان میں کیا کہہ گا ہو سب سے پہلے کہہ گا اللہ اکبر دو بار کہہ گا دو بار ریپیٹ کرے گا اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں کوئی دعوی نہیں کر سکتا اللہ سے بڑا ہونے کا تو دو بار اس چیز کو ریپیٹ کرے گا زور سے ریپیٹ کرے گا تاکہ آباد دور تک گون جائے اور دو بار کہہ گا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے بعد کہہ گا محمد رسول اللہ محمد جو ہیں وہ اس کے بھیجے ہوئے تمہیں پیغام دینے کے لیے محمد خدا نہیں ہے محمد خدا کا بیٹا بھی نہیں ہے محمد خدا کا آوتار بھی نہیں ہے محمد ایک ڈاکیے کی طرح سے ہے خدا نے جو اس کو چٹھی دی محمد اس میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتا کیونکہ ڈاکیا کسی چٹھی میں پریورتن نہیں کر سکتا جیسی چٹھی دی دی اس کی ویسی لیائے گی اس لیے محمد جو چیز لائے ہیں اس میں کوئی پریورتن نہیں ہے اللہ کی بانی ہے وہ اور جو کہ کیا ہے وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بھگوان کا آفتار ہوں وہ اپنی طرح سے کوئی جوڑ دیتے ہیں محمد نے کچھ نے جوڑا محمد رسول ہے اس کا اور جب وہ محمد کو ہم نے رسول کہہ دیا اور اللہ کو اکبر کہہ دیا تو اس کے بعد ہم نے آواز لگائے کہ آؤ اس کی عبادت کرو تو دو بار پھر یہی کہا جاتا ہے کہ تمام مسلم بھائی جو ہے ان کو ایک آواز دی جاتی ہے کہ آؤ اور اس کے سامنے جھکو جب یہ اذان ہو جاتی ہے تو مسلمان میں پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اب نماز کے بھی بہت سارے چیزیں دی ہیں لیکن خاص کا چیز کیا ہے کہ کونی تک پہلے اپنے ہاتھ صاف کرو جو کونی ہیں اس کے بعد اپنا موں جو ہے چہرہ اس کو پانی سے صاف کرو اور ہاتھ میں چلو میں پانی لے کر کے کونی تک ڈالو یہاں تک تو تم پویتر ہو جاؤ گیا چہرے کو نانہ مسلمانوں میں ضروری نہیں ہے کیونکہ مسلمان دو وجہ سے ضروری نہیں ہے ایک تو عرب میں پانی بہت کم ملتا تھا اگر نانہ کمپنسر بنا دیا جاتا تو وہاں پانی اونٹوں پر لد کے پینے لائے کاتا ہے کہیں سے لاتے ہیں وہ ایک گھڑا بھر کے دے گئے آپ کو پینے کے لئے آپ نے خرید لیا ایک روپہ کا ایک گھڑا مل گیا تو اس پانی سے آپ نے اگر نا لیے تو پھر اور کہاں سے آئے گا پانی تو ایک تو یہ وجہ تھی دوسرے یہ کہ مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں ایسی جگہ بھی اللہ کا پیغام لے جانا ہے جہاں آدمی نہائی نہیں سکتے کشمیریں وہاں اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے کہ لوگ وہ لٹکا کے چلتے ہیں انگیتھی لٹکا کے چلتے ہیں یہاں ایک انگیتھی لٹکی رہتی ہے چھوٹی سی اور اس کو لٹکا کے چلتے ہیں وہاں آدمیوں کو کہہ دیا جائے نہ لے تو اس کی انگیتھی بجھ جائے گی مر جائے گا کا استعمال ہی نہیں ہو سکتا جہاں پانی کو استعمال کرو گے تو پانی جم جائے گا جیسے ہی پانی نکالو گے ایک دم برب بن جائے گا تو انہوں نے اس لئے نانا کمپلسری رکھا صرف دو حالات میں نانا کمپلسری ہے ایک تو آپ نے اگر سمبھوک کیا ہے تو آپ نماز پڑھنے کے عدھکاری نہیں آپ کو نانا پڑھے گا دوسرا اگر آپ کے غلاجت لگ گئی ہے کہیں کہیں بسٹا یعنی لیٹین یعنی موت رہے وہ کہیں گر گیا آپ کے تو اس سمبہ نانا بہت ضروری ہے نہ ہو اس کو غلاجت کو پھر یہ کر دیا کہ جو آدمی شراب کے نشے میں ہو اس کو وہ نماز ورجت ہے حرام ہے اس لئے اس کو مسجد میں نہیں گزنے دیا جائے گا اگر دیکھ لیا کہ نشے میں ہے تو وہ کہہ جائیں گے تم نماز پڑھنے کے حدی کاری نہیں ہو نکل جاؤ باہر تو وہ نہ ہو نکل جائے گا تو ناپاک اور نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے اب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ساری کارروائی ہوتی ہے اس میں صدہ ہوتا ہے رکوع ہوتی ہے پہلے بھگوان کے آگے ماتھا ٹیکیں گے صدہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں سیوک ہیں کیونکہ اللہ کا اور آدمی کا جو رشتہ ہے وہ ماسٹر اور سلیو کا رشتہ ہے تو سلیو کا فرض ہے کہ جو اس کو روٹی دے رہا ہے پانی دے رہا ہے کپڑے دے رہا ہے اس کی تحفظ کر رہا ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے کوئی میرے سلیو کو مارے نہیں یا میرے سلیو کو اٹھا کے نہ لے جائے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کا سلیو اٹھا کے لے جاتے تھے تو ان کی رکشہ کرنے کا کام مالک کا ہوتا تھا تو جو مالک ہماری ہر خطرے سے عزت کر رہا ہے رکشہ کر رہا ہے اور ہمیں ہر تاہیے کھانے کی پینے کی سب چیزیں دنیا میں مہویا کرائی ہیں اس میں تو اس کا جا کر کے متھا ٹیک ہیں تو جا کر کے پہلے سجدہ کرتے ہیں اس کو اور سجدے میں کچھ منتر ہیں کہ یہ منتر بولو انہوں نے منتر تہہ کر دیئے ہیں کہ یہ منتر سجدے میں بولو اس میں خاص منتری ہے کہ اللہ تو نے اپنی رحمت ہے اور تو نے اپنی نعمت ہے دونوں چیزیں ہم پر نازل کی ہیں اتاری ہیں رحمت کا مطلب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تو شما کر دیتا ہے بچوں کی طرح جیسے بچہ کوئی غلطی کرے تو ماں اس کو مارتی نہیں بچہ جو ہے اگر اس نے رسوئی کے اندر گیا اور وہاں جا کے اس نے موتر چاک کر دیا تو اس بچے کو مارے گی نہیں بلکہ لے جائے گی رسوئی کو دھوئی دھائے گی تو ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تو کیا کرتا ہے تو اسے ماف کر دیتا ہے اور ہماری تو رکشہ کرنے والا ہے اس رکشہ میں کیا کرتا ہے کہ ہمیں بھوک لگے گی تو کھانے کو روٹی دے گا تو نعمتیں جتنی ہیں نعمت مانے بڑھیا بڑھیا چیز ہیں تو ساری نعمتیں ہم پر دنیا میں سب نعمت مل جاتی ہیں دودھ کی بنے گئے کھویا کھالو کتنی بڑھیا چیز ہیں ربڑی کھالو ڈرائی فروٹ کھالو اور جو بھی چیزیں ہیں تو بہت نعمتیں بنائی ہیں اللہ نے تو اس میں منتروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ تُو نے ہم پر نعمتیں بھی نازل کی ہیں اور تُو نے رحمتیں بھی نازل کی ہیں ہم تیرے آگے متھا ٹھیکتے ہیں تو وہ منتر ہیں اس کے وہ عربی میں ہیں سارے کے سارے وہ عربی میں پڑھی جاتی ہے نماز تو ہم اسے نماز پڑھیں اس کے بعد پھر اللہ سے مانگنا رکو دونوں ہاتھ پھیلا کر کے ہم اور اس طرح دعا کرتے ہیں کہتے ہیں دعا دعا ماننے مانگنا اللہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اچھی شہد دے مجھے اچھے تلقین دے مجھے اچھی اولاد دے میرے گھر میں کوئی روگ نہ ہو جو بھی مانگنا ہو جو بھی ضرورت ہو تو سجدہ اور رکو بہت ضروری ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں نماز میں لیکن یہ دو ضروری ہیں بہت ضرور تو نماز اس طرح سے اللہ کی ادا کرنی ہے یہ نماز اللہ نے کہا پانچ بار ادا کرنی ہے جب صبح صبح دن نکلے تو اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو نماز ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس میں ایک خاص جو چیزیں ہیں اس میں ایک خاص منطل یہ ہے کہ اندھیرہ جو تھا اتنا اس میں ہم مر بھی سکتے تھے جان بھی جا سکتے تھے تو نے ہمیں زندگی بخشی ہم کھڑے ہو گئے تو اب جاک کے کھڑے ہوئے اس کا مطلب ہم زندہ ہیں تو یہ زندگی کا احساس جیون تو نے دیا ہے تو سب سے پہلا جو ہے وہ صبح ہی صبح دن نکلتے ہیں سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے کہ ہم اپنا کام شروع کریں گے تو نے ہمیں زندگی دے دی نئی رات کو ہم مر سکتے تھے سونا بھی مرنے کے برابر یہ ہے تو آدمی جب کھڑا ہو تو پہلے شکریہ ادا کر ہے بھگوان کا اس کے بعد جب کام کے لیے جاتا آدمی تو اس کام میں میں ایمانداری سے کام کروں میں کسی کی بے ایمانی نہ کروں کسی کی امانت میں خیانت نہ کروں یہ طاقت یہ قوت تو دے گا میرے پہ لڑکھڑا سکتے ہیں کیونکہ مسلمانوں نے پرانیا کہانی سنی تھی ان کہانیوں میں عیسیٰ مسیح کی کہانی سنی تھی کہ عیسیٰ مسیح کا خاص چیلا جڑاز وہ تیرہ چاندی کے سکے لے کر اور عیسیٰ مسیح کو گرفتار کرا دیا تو میرے پیر کہیں نہ ڈڑکھڑا ہے اس لئے میں جب کام کر رہا ہوں تو اس لئے دوپیر بارہ بجے سے سورج دھنے سے پہلے وہ نماز آدھا کرے گا اس کے بعد سورج جھلنے کے بعد جب کام مقادرت دو تین بجے کے پاس جب سورج جھل جاتا ہے تب بھگوان کا شکریہ آدھا کرے گا اس کے بعد جب کام سے لوٹ کر کے آئے گا سورج غروب ہو جائے گا تو مغرب کی نماز پڑے گا کہ ہمارا سارا دن ٹھیک طرح گزر گیا ہم بالکل ٹھیک طرح سے کام کر کے آگئے ہم تیرا شکریہ آدھا کرنے آئے ہیں تو انہیں ہمیں روزی دی روٹی دی اور تیرا ہمیں تو مغرب کے وقت آدمی جو ہے وہ سورج سوریہ است کے بعد وہ سوریہ است کے بعد نماز پڑے گا اور پھر رات کو جب سونے لگے گا تو اپنے سارے دن کے چیزیں جو ہیں ان کو دیکھے گا اس میں اگر کوئی چیز غلطی ہو گئی ہے تو مغفرت شمایہ اچھنا تو انتیم نماز ہوگی اس میں جو منطر پڑے جائیں گے اس میں یہ ہوگا تین تو شروع گئے ہیں اللہ اکبر محمد رسول اللہ یہ تو کہیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر بدل جائیں گے منطر تو رات والے منطر کیا ہوں گے کہ دن میں میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو مغفرت کرنا وہ ایک منطر جڑ جائے گا تو پانچ وقت کی نماز جو ہے یہ فرض ہے کمپلس ہری ہے منڈیٹری ہے ریک پر صرف اس میں کس کو چھٹی مل سکتی ہے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو آپ سفر میں جا رہے ہیں اور آپ کو جگہ ہی نہیں مل رہی کہیں تو پانچ وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے ریل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کون آپ کو بہت سارے آدمی ہیں تو یار دوستوں سے کہہ دیتے ہیں بھئی جرہ ادھر کو ہو جاؤ میں نے نماز پڑھنی ہے لیکن اگر کوئی کٹر آدمی بیٹھے ہو کیوں ہو جاؤں میں تو پھر کمپتھر ہی نہیں ہے پانچ وقت پھر جیسا ٹائم ملے ویسا کرو اب نماز میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے کسی کو آگے ماتھا جکانا نہیں صرف اللہ کا جو مکان ہے جہاں اللہ کا خانہ ہے خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ جو ہے وہ مکہ کے بلکل اندر ہے یہ خانہ کعبہ بلکل ہاں عرب کے اندر کعبہ بنا وہ پتھر ہے وہ جو اللہ کے پاس سے حضرت ابراہیم شروع میں لائے تھے تو اس پتھر کی طرف کو خانہ کعبہ کی طرف کو جب بھی نماز پڑھی جائے گی خانہ کعبہ جہاں پر یہ پتہ نہیں لگتا کہ کونسی دشا ہے وہاں وہ کتب نمہ رکھتے ہیں چھوٹی سے وہ ڈائریکشن دکھانے والی اس نے میگنیٹ کی سوئی لگی ہوتی ہے وہ میگنیٹ کی سوئی ہمیشہ اتر ادکشن کو ہوتی ہے ہمیشہ تو یہ اتر ادکشن ہے تو پکشم ادھر ہو جائے گا تو وہ نماز جو پڑھی جائے گی وہ قبلہ روح ہو کر پڑھی جائے گی یعنی کعبہ کی طرف مو کر کے ہی نماز پڑھی جائے گی اور کسی کے آگے ہم سر نہیں جھکائیں گے جا نماز ہمارا بڑا پویتر آسن ہوگا اس پہ گندگی لگ جائے گی تو ہم اسے دیسٹروئ کر دیں گے تو جا نماز ہر ایک کو رکھنا پڑتا کوئی اپنا ایسا پویتر آسن جس کو کہیں گے اب یہ نماز دو طرح کی قرآن شریف میں کہی گئے ایک نماز تو وہ ہے جو آدمی اکیلی پڑھتے ہیں یہ اکیلی نماز تو آدمی گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے گلی میں بھی پڑھ سکتا ہے کئی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ جو ثواب ملتا ہے پنہ ملتا ہے وہ ملتا ہے نماز باجماعت کا سب کے ساتھ مل کر کے اللہ کا شکریہ دا کرو جمعہ کے دن جو پویتر دن مانا جاتا ہے جمعہ کے دن نماز باجماعت ہوتی ہے یعنی سب کے سب ہی اکٹھے ہو جب وہ مہددن آواز لگا ہے اے مسلم بھائیو آؤ اللہ کے سامنے سمرپت ہو جاؤ پہلے وہ دور سے کہے گا اللہ اکبر تو سارے مسلمان سن رہیں گے دو بار جب کہے گا اور ان تمہیں کہے گا آؤ سارے مسلمان ہوں اللہ کے شجدہ کرو اس کی عبادت کرو تو اس سمیں کیا ہوگا جمعہ کے دن باجماعت نماز پڑھی جائے گی یہ باجماعت نماز جو ہے یہ زیادہ پنے دیتی ہے اکیلے نماز سے تو پہلی چیز انہوں نے اللہ کا ایمان تھا دوسری چیز ہے نماز اللہ کا بار بار اس سے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مسلمان کے اندر سینس آجاتا ہے اس کو کہتے ہیں موڈسٹی مسلمان کبھی اہنکار نہیں کر سکتا کہ میں بہت مہان ہوں کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ کے آگے سر جھکانا ہے مجھے شام کو اللہ ہی مہان ہے دو بار کہا جائے گا اللہ ہی اکبر تو اس لئے مسلمان موڈسٹی تو نماز جو ہے بار بار پانچ بار پڑھے گا اور پانچ بار اللہ کو سجدہ کرے گا تو اس کے اندر ہی آ جائے گا کہ میں گریٹ نہیں ہوں ایک بار نماز پڑھنے میں دو دفعہ آواز آتی ہے اللہ اکبر تو پانچ بار نماز پڑھنے میں دس بار جو دس بار کان میں جب یہ پڑھے گا کہ اللہ ہی بڑا ہے اور تو کچھ نہیں ہے تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے تو نماز جو آدمی کے اندر موڈسٹی لائے گی نمرتہ لائے گی آدمی سینس آف سمیشن لائے گی دوسری چیز نماز میں ہے جو کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ مسلمان کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہو سکتا اللہ کے ہمارے پر اتنے احسانات ہیں وہ ہر قدم پر ہماری حبادت کرتا ہے ہر قدم پر ہماری رکشہ کرتا ہے ہر قدم پر ہر جگہ ہماری نعمتیں دیتا ہے جہاں بھی ہم جائیں گے وہاں بڑھیا سے بڑھیا چیز مل سکتی ہے تو جو اللہ ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے اس کے پرتی ہم اپنے کرتگیتہ تو پرگٹ کریں ہم نے سب چیزیں لے لیں اور اللہ کا احسان نہیں مانا تو مسلمان کیا ہوئے ہوں تو اس لئے نماز میں ایک چیز آئے گی کرتگیتہ کا بہاو تو مسلمان میں ایک کرتگیتہ کا بہاو آئے گا کہ جو ہمارے لئے سب کچھ دے رہا ہے ہم اس کے پرتی بار بار کرتگیتہ دیں اب اسلام میں کہا کہ مسلمانوں کو کہ ایک کام اور کرو یہ آپ نے صلاح تو کر لی مسلمان اس کے بعد تیسری چیز ہے سوم سوم کا مطلب ہوتا ہے فاسٹنگ تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا میں زیادہ استعمال کر جاتا ہوں تو کئی لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں تو اس لئے میں کچھ اپنے جو مجھے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو تیاغ کرنے کے لئے میں فاسٹنگ کروں اور فاسٹنگ کے لئے انہوں نے وہ مہینہ رکھا جس مہینے میں قرآن شریف کی زیادہ تر آئیت آئیت ویسے تو قرآن شریف تیس سال تک لگات آر آتی رہی لیکن سب سے زیادہ جو آئیتیں ہیں جب وہ ہرا میں جا کے بیٹھتے تھے ہرا کی گفہ میں اور حضرت جبرائیل ان کے پاس یہ آئیتیں لے کر کہتے تھے تو جس مہینے میں قرآن شریف کی آئیتیں زیادہ اتری ہیں وہ سب سے پویتر مہینہ مانا جاتا ہے وہ سارے سال میں ان کے جو مسلمانوں کا سال ہے اس کا نومہ مہینہ ہے نائن تھ منت تو نومہ مہینہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے رمضان اور رمضان کو نام نہیں لیا جاتا ہے رمضان کا رمضان شریف نوبل پیور مہینہ نوبل مہینہ تو رمضان کے مہینے میں فاسٹنگ کرو اور فاسٹنگ میں انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دو چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے شریر کی مانگ جو ہے اور نفس کی مانگ دونوں پر کنٹرول کرو پیشنس بھی اپنے اور شریر کی اوشکتہ اس پر کنٹرول کی حضرت ڈالو آپ کا جو شریر ہے جب اچھے اچھی چیزوں کو سنگات سنجائت کامہ ہمارے ہمیں بھی کہا گیا ہے جن چیزوں کو آپ بار بار دیکھتے ہو اور بار بار ان کے ساتھ رہتے ہو ان کو پرابت کرنے کی اچھا ہو جاتی ہے یہی کام ہے اور یہ کام جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ سب پاپوں کی چڑھے کامات کرو ابھی جائے تھے اگر ہمارا کام پورا نہیں ہو رہا تو کرود آ جائے گا ہم مار دیں گے جو اٹھ چند بڑا ہوا ہمارے کام میں تو یہ شریر کے جو پیشن ہے سب سب ویسے تو سارے بہت سارے پیشن ہیں لیکن سب سے زیادہ پیشن جو کام ہے تو کام پر کنٹرول کرنا سیکھو اور اس کے لیے کہ پویتر مہینے میں کوئی مسلمان کام کی ترتی نہیں کرے گا اس مہینے میں بلکل پابندی رہے گی بلکل پیور جیوان ویتیت کرو اور شریر کی عوض شکتہ ہیں شریر کے اگر بھوک لگ رہی ہے شریر کے اگر پیاس لگ رہی ہے تو شریر کی جو عوض شکتہ ہیں ان پر بھی کنٹرول کرنا سیکھو اس لیے سورہ ودہ سے پہلے جو کچھ کھانا ہے کھالو اور سورہ اص تھونے کے بعد کھاؤ دن میں پانی بھی نہیں پیے گا کوئی آدمی اس میں بھی صرف جو گروتی استریہ ہیں اور جو بیمار ہیں اور جو بہت بوڑے ہیں ان تینوں کو تھوڑا ڈھلائی دے دی گئی ہے باقی کوئی بھی آدمی روضے کو خطا نہیں کر سکتا پاپ ہے روضہ رکھنا مسلم دیشوں میں تو کمپنسری ہو جاتا ہے مسلم دیشوں میں تو کوئی ہوتل ہی نہیں کھول سکتا مسلم دیشوں میں تو کوئی کھانے کی چیز نہیں بکھ سکتی بجار میں تو آپ کھائیں گے کیا کچھ کہاں سے کھائیں گے تو اس لئے روضے کے اندر فاسسنگ میں بڑی سخت اپنے شریر کے اوپر دونوں چیزوں پر کنٹرول لکھو اپنی واسناؤں پر بھی کنٹرول کرو اور اپنے شریر کی ساری اچھاؤں پر بھی کنٹرول کرو تو فاسسنگ میں کیول یہ نہیں ہے کہ ہم نے چلو جی گہوں نہیں کھائیں گے پھلاہار کھالیں گے اور پھلاہار اتنا کھالیں گے کہ گہوں سے بھی زیادے کھالیں گے آٹھ روٹیاں تو ہم کھاتے تھے تین پھلاہار میں چھے ساتھ کے لئے کھا جائیں گے یہ نہیں ہے شریر کی ہر مانگ پر جب بھی شریر کوئی مانگے کوئی چیز تو دن میں کچھ نہیں لے سکتے نہ کھانا لے سکتے ہو نہ پانی لے سکتے ہو تو شریر کی مانگوں پر بھی ان میں کوش جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہندی میں ان میں کوش کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا سیکھو اور اپنے پیشنس جو ہیں سب سے زیادے جو زیادے پاورفل پیشن ہے وہ ہے سیکس تو رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی گھر میں بھی اپنی پتنی کے ساتھ بھی کوئی آدمی سیکس ہون جائے نہیں کرے گا اس مہینے کے اندر ہے تو فاسٹنگ کا مطلب پوری فاسٹنگ کنٹرول اور اور سینسے کنٹرول اور 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 پیشنس یہ سارا ایک مہینہ وہ پویتر مہینہ جو ہے اس پویتر مہینے میں آدمی پویترتا کی بات کرے گا تو انہوں نے روزے کو بھی بہت ساری چیزیں لکھ دیں کیونکہ ساری چیزیں تو ہم کر نہیں سکتے قرآن پڑھ لو جتنے لئے بہت ایک سو چودہ چیپٹر ہے اس میں اور چھ ہزار آجتے ہیں تو ساری کو تھوڑی بیان کریں گے تو روزہ جو ہے اس میں یہ کنٹرول لگا لیا لیکن میں نے روزے کا یہ ہوا اور جو آدمی روزے میں پورا روزہ پارن کر لیتا ہے اس کی ایک habit بن جاتی ہے جب چاہے وہ اپنی اچھاؤں پر کنٹرول کر سکتا ہے اس کے اندر اتنی شکتی آ جاتی ہے روزہ جو ہے آدمی کو شکتی دیتا ہے کہ کبھی بھی ضرورت پڑھے تو وہ اپنے واسناؤں پر بھی اور اپنے ضرورت پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے تو اس کو کہا سلات اس کو کہا سوم اب تیسری چیز مسلمان نے آئی زکاة اس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ زکاة بھی فرض ہے منڈیٹری ہے ہر مسلمان کے لیے جو مسلمان زکاة نہیں کرے گا اس پر اللہ کا کہر نازل ہوگا بھگوان بجلی گرائے گا اس کے پر کہر اس طرح آئے گا اس کے گھر میں کوئی اثر ہوگا جائے گا کہ وہ مر جائے گا یا جتنی دولت اس نے بچائی ہے اس دولت کو کوئی ڈھوٹ لے گا تو زکاة جو ہے اللہ کے قہر سے بچنا ہے تو زکاة اور زکاة کا انہوں نے کر دیا کہ منیمم تیہ کر دیا میکسیم اپنی کیپیسٹیز زیادہ دینا چاہو دے دو لیکن منیمم تیہ کر دیا یہ کہ ایک بٹے چاریس حصہ یعنی ڈھائی پرسنٹ اگر آپ ناج پیدا کر رہے ہیں تو ڈھائی پرسنٹ ناج دے دو خیرات کر دو زکاة کا مطلب خیرات کرنا زکاة میں اور خیرات میں فرق یہ ہے کہ خیرات تو ہمارے ایک کو جو بھی آیا ہم نے مانگنے کو کر دیا مندروں میں گئے وہاں ہم نے پیسے چڑھا دیئے یہ خیرات ہو گئی لیکن زکاة میں یہ ہے کہ صرف اسی کو دو جس جو ضروری ہے اب انہوں نے یہی کہا کہ جوہوہ کے مندر میں جاتے ہیں وہاں کبوتر چڑھاتے ہیں پیسے چڑھاتے ہیں یہ دان نہیں ہے زکاة نہیں ہے جوہوہ کو تمہارے پیسے کیا ضرورت ہے آپ رام کے مندر میں گئے اور اپنے رام کو دس روپے پچاس روپے چڑھائے رام کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی دنیا کو دینے والا ہے تو زکاة اس کو دو جس کو ضرورت جہاں ضرورت ہے تو انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو جو غریب ہیں جن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کھانے کا جو یتیم ہیں خاص طور سے یتیم کھانوں کو جن کے ماباپ نہیں ہیں اور یتیم کھانوں میں رہتے ہیں تو زکاة کسی دیوتا کو نہیں دی جاتی بھگوان کو بھی نہیں دی جاتی محمد کے نام میں بھی نہیں دی جاتی زکاة دی جاتی ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں اب زکاة نے بھی کیا کیا کہ ایک مسلمان اگر ضرورت مند امریکہ میں بیٹھا ہے اور ایک مسلمان جس کے پاس افریقہ میں پیسہ ہے تو وہ دیکھے گا کہ زکاة کس کو دو جو وقبورڈ ہے وقبورڈ کے خزانے میں یا لاتیچی لگی اس میں ڈالیا ہو اور وقبورڈ کو کیا کرے گا وہ وقبورڈ انہی کو دے گا قروانی کرو گے جب تم بکرہ عید کو جب قروانی کرتے ہیں تو قروانی کی خال کہاں دو گے یتیم کھانے میں دیا ہو جاؤ گے اس خال کو صاف کر کے اس سے کچھ بزنس کر لیں گے لے لیں گے قریب بچے تو زکاة کمپلس ہری ہے مسلمانہ کے لئے اور اس کے لئے وہ بتاتے ہیں اس میں مثال دیتے ہیں کہ ایک راجہ تھا اس کا نام تھا قارون وہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا اتنا خزانہ تھا کہ ساٹھ ہونٹوں پر تو خزانے کی چابیاں لگ کر کے چلتی تھے لیکن ایک پیسہ بھی خرات نہ کہا حضرت جبرائیل آئے انہوں نے کہا کہ تو نے اتنا خزانہ جو ہے اس کو غریبوں کے لئے باٹ دے اس نے کہا میں نے بڑی مہنس سے ارجیت کیا ہے میں نے کہیں تلوار چلا کے لوگوں کو مارا ہے اس سے ارجیت کیا ہے کہیں مہنس کر کے ارجیت کیا ہے میں کیوں ماند دوں انہوں نے کہا میں تجھے آگاہ کرنے آیا ہوں کہ اکبر جتنی تجھے دولت تیرے پاس ہے اگر اس کا ایک بٹے چالیس حصہ جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے ڈھائی پرسنٹ اگر تو نے غریبوں کے لئے محتاجوں کے لئے لنگڑے لونوں کے لئے بیمار آدمیوں کے لئے اگر تو نے نہیں دیا تو اللہ کا ظلم اللہ کا قہر اللہ کا غصہ تیرے اوپر نازل ہوگا اس نے کہا میں اللہ اللہ کی پرواہ نہیں کرتا میں نے اپنے مہنس سے کمائی یہ چیز میں کیسے دے دوں تو کیا ہوا رات کوئی قہر نازل ہوا زمین فٹ گئی اور خزانے کا اتنا بوجھ تھا اتنا خزانہ تھا کہ اس کے بوجھ سے زمین فٹ گئی اور زمین فٹتے کارومی اس میں گھستے چلے گئے اور یہ کہہ دیا جبرائیل نے کہ جب تک قیامت ہوگی تب تک نوچے دھستہ ہی چلا جائے گا تو اور تیرا خزانہ تو جو آدمی زکارت نہیں کرے گا اس پر قہر نازل ہوگا اللہ کا غصہ موسیقی موسیقی موسیقی